سندیدہ ہے اچھا نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ نیا کام ہے اور شریح طور پر اس میں اچھائی بھی ہے تو یہ بھی اس کی مثالے میں آگے دوں گا اس کو مستحسن کہا جائے گا اس لحاظ سے بیدت کی پانچ اقسام یہ ابن عبدالسلام نے بیان کی ہیں اور یہ پانچ اقسام صرف انہوں نے بیان نہیں کی سب نے بیان کی ہے یعنی کرمانی شار بخاری جو ہیں انہوں نے جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو چون پر اس کو بیان کیا ہے حضرت شیخ عبدالحق مہدس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیعت اللمات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر اس کو بیان کیا ہے حضرت سلطان المہدسین ملہ علیکاری رحمت اللہ علیہ نے مرکاس رامشکات میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سولہ پر اس کو بیان کیا ہے اور میرے استاذ محترم مستیع عراق حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الاسلام میں اس کو صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر بیان کیا ہے البدات الحسنہ اصلم من اصول تشریح یہ دبائی کے سابق وزیر شیخ عیسیٰ مانے کی کتاب ہے انہوں نے صفحہ نمبر تیس اور اکتیس پر اس ان پانچ قسموں کو بیان کیا ہے اور پھر بالخصوص حجاز مقدس جس کا بگڑا ہوا نام سعودی عرب ہے وہ مصطفائی عرب وہاں پر جو حرم مکہ کا امام ہے اس کی نگرانی میں اکیس داکٹر اور سکالر حضرات نے مل کر جو کتاب لکھی اس کا نام ہے ندرت النعیم اس ندرت النعیم کے اندر جلد نمبر نو صفحہ نمبر تین ہزار ساس سو بٹیس پر اس کی باقاعدہ پانچ قسموں کو بیان کیا گیا کہ ندرت النعیم اور وہ امام خطیب حرم مکی صالح بن عبداللہ اس کی نگرانی کے اندر وہ پوری کتاب جس کو یعنی عرب شریف کی موجودہ تمام یونیورسٹیوں کے جو پرنسپل وائرس پرنسپل اور ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ریاض یونیورسٹی ہو یا امب القرآ ہو سب کے اکتیس میں مل کر وہ کتاب تردیب گی ہے تو اس کے اس مذکرہ صفحہ کے اندر پانچ قسموں کا باقاعدہ ذکر کیا گیا اور ان کو تسلیم کیا گیا کہ بیدت باتی ایک قسم کی نہیں کہ سب قسموں کو شامل کر کے کہہ دیا جائے کہ جو بھی ہوگا وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا نہیں ان باقاعدہ ان پانچ قسموں کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے حوالہ جات کو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے اب یہ پانچ قسمیں جو ہیں ان کے لحاظ سے بیدت باجبہ کیا ہوگی کہ کام نیا ہے مگر کرنا لازم ہے مثال کے طور پر علم نحو پڑنا نحو کا علم یعنی قرآن مجید کی گرائمر جاننا اب کوئی لینگوئے جیسی نہیں ہے جو گرائمر کے بغیر سمجھا ہے تو ہم پر قرآن پڑنا سمجھنا لازم ہے واجب ہے تو سمجھ تب آتی ہے جب گرائمر آتی ہو تو جو واجب کا موقوف لے ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے قرآن سمجھنا واجب ہے اور قرآن کی سمجھ نہ ہو سے آتی ہے تو پھر یعنی واجب کے لحاظ سے یعنی فرض کفایہ پورے قرآن کو ستر مربع میل کے اندر اگر ایک بندہ نہیں سمجھے گا تو سب گناہگار ہو جائیں گے اور ایک سمجھ جائے گا پورا تو سب کا فرض کفایہ آدھا ہو جائے گا اب وہ تب سمجھے گا جب اس کو نہو آتی ہوگی اور نہو اس کو تب آئے گی کہ جب وہ ایک ایسا نیا کام کرے گا جس کا اہد نبی میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا نہ نہو کی کوئی کتاب تھی نہ کوئی نساب تھا نہو بحثیت علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی اب ان اس وقت دولی کے ذمہ لگایا کہ تم قرآن و سنت کے مہارت کو رکھتے ہو تو یہ اصول بنا دو کہ ہم نے پیش کہا پڑ نہیں ہے زیر کہا پڑ نہیں ہے زبر کہا یہ زمہ فتح کسرا کہ یہ سارے اصول بناو اس وقت یہ نہو کا بیج گویا گیا اور پھر آگے ابن اس کے اندر نہوی جاتے گئے ان کی کتابیں آتی گئیں کتابیں سی بوئے آگئیں اور اس طرح کی باتیں آگئیں یہ ساری جاتے نہو پھلی بھولیت تابین اور طبعہ تابین کے زمانے میں اور بالخصوص ایراد کی سرزمی جو ہے اس کے دو سہر نہو کا سارا ستون ہے کوفہ اور بسرہ کے لوگوں کی بات جو ہے وہ نہو میں حتمی مقام رکھتی ہے کہ یہ کوفی کا کول ہے یہ بسری کا کول ہے لہٰذا اس طرح قرآن پڑھا جائے گا اب قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے نہو کو پڑھنا اور نہو صوفہ والوں نے نہیں پڑھی نہو بانوالوں نے پڑھی ہے صوفہ والے نگاہوں سے جو سرکار کو دیکھ کے پڑھ لیتے تھے ہمیں وہ نہو کی کروڑوں کتابوں سے بھی نہیں آتا سید عالم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحثیت علم نہو کا کوئی تصور نہیں تھا نہ نہو کوئی پڑھائی جاتی تھی نہ اس کے مدارس تھے نہ اس کے استاذ تھے نہ تعلیم تھے لیکن بعد میں پوری عمت میں ہر عالم جو عالم بنا ہے نہو پڑھ کے بنا ہے تو اس نے ایک نیا کام کیا نئی چیز کی نیا فیل کیا اور فیل کر کے وہ کی اللہ کے دربار کا دھتارہ نہیں بنا پیارہ بن گیا ہے اس کو قرآن سمجھنے کی توفیق آگئی ہے تو یہ ایک نیا کام کروایا گیا بحثیت نساب دیوٹی کے ساتھ اور بڑی محلت کے ساتھ جگر پکلا کے لوگوں نے نہو کو پڑھا کیا کر رہے تھے نیا کام دین میں کر رہے تھے اور کربی واجب سمجھ کے رہے تھے اور اس سے بیدت کا اعتقاب نہیں ہو رہا تھا بلکہ سنت یہ کی تشریح ہو رہی تھی لہٰذا یہ کام نیا ہے مگر کرنا واجب ہے نیا کام ہے اگر مطلقا ہر نیا کام کو جہنم جانے کا سبب بنا دیا جائے تو پھر امت کیا امہ میں سے بچے گا کون امت کے علماء مجتہیدی میں سے بچے گا کون یہ سارے ہی تو اس ناوک کی پیداوار ہیں ناوک پر کے اس مقام پر پہنچے ہیں اس واسطے یہ ایک بیدت ہے نیا کام تھا مگر کرنا واجب تھا ایسے ہی اس کے سوا بہت سی چیزیں ہیں مثال کے طور پر کتاب و سنت کے غریب الفاظ کو یاد کرنا غریب کا مطلب ہے جو مشکل ہو difficult جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھیمنا یہ بھی لازم ہے قرآن سمجھنے کے لئے اب اس کے لئے باقاعدہ کتابیں لکھیں مثلا امام راگب کی کتاب ہے اور حدیث میں انہایہ وہ ابن حسیر کی کتاب ہے وہ حدیث کے مشکل الفاظ کی بزاعت کرتی ہے اب یہ کتابیں لکھنا پہلے نمبر پر ایک نیا کام تھا پھر ان کو پڑھنا یہ نیا کام ہے مگر ہیں دونوں لازم اس واسطے کے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی قرآن پڑھنے کا فیدا کیا ہوگا تو اس واسطے مشکل معنی کی الفاظ کی جشنریہ تیار کرنا اور ان کو یاد کرنا پکانا پڑھنا پڑھانا یہ سارا ایک نیا کام تھا بعد میں شروع ہوا ہے مگر اس کو دین کے اندر لازم سمجھا گیا ہے ایسے خود حدیث شریف ہے تو اس میں حصول حدیث ہے اور یہ سمجھ کی شان ہے کہ اس نے ساری امتوں کو اس میدان میں پیچھے چھوڑا ہے باقی امتیں اپنے پیغمبروں پر اترے ہوئے قرآن اترے ہوئے کتابیں نہ محفوظ رکھ سکیں اور اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کا ہر جملہ بھی محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کے لئے پیسٹ علوم ایجاد کیے یعنی حصول حدیث پیسٹ علوم پر مستمیل ہے اور ہر علم کے اندر پسیس پسیس جلد کی کتابیں کتنی ذہانہ کے سمت میں آئی اور اتنا اللہ نے ان کو شان دی کہ انہوں نے ایسے علوم نیب بنائے کہ جس کی وجہ سے حدیث پر کہہ رہا ہو کہ سند میں راوی کی حالات راوی کے طبقات راوی پر جراؤ تعدیم اور پھر سیگے اور روایت کی انداز اور اسنات کی قسمیں اور حبیث کے بیان کی قسمیں یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہیں اور اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیث ایک ہی طرح کی تھی کہ شعبان نے سنی ہے اور ان پر ماننا جون لازم ہے جیسے قرآن کو ماننا لازم ہے یہ جو قسمیں بن گئی کہ یہ ضعیف ہے یہ مطروخ ہے یہ شاز ہے یہ موقوف ہے یہ مرسل ہے اور یہ صحیح ہے یہ قسمیں شعبان نے تو نہیں بنائی سرکار نے بھی نہیں بنائی بعد میں جا کے بنی ہیں اب ان کو پڑھنا لازم ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے اور سواق کے لیے ان کا درس دیا جاتا ہے اور سواق کے لیے ان کے لیے تربا کو جمع کیا جاتا ہے یہ کام نیا ہے جو بڑا باگ میں شروع ہوا مگر کرنا ضروری ہے اور کرنا دین سمجھ کے ضروری ہے اور بیدت نہیں اس کے اندر سنت پوری کی پوری ہے اب یہ وہ بیدت ہے کہ جس کا کرنا واجب ہے اس کی بہت سے اور بھی اقسام ہیں لیکن وقت مختصر ہے دوسرے نمبر پر بیدت محرمہ کہ وہ نیاکام جو حرام ہو یہ ہے جس پر مواقضہ ہے شریعت میں ایسے بیدتی نہ بننا کہ بیدت محرمہ کا ارتکاب کوئی نہ کرے یا مقروحہ کا ارتکاب کوئی نہ کرے محرمہ کیا ہے جس طرح کہ جبریہ کا مذہب ہے قدریہ کا مذہب ہے مجسمہ کا مذہب ہے مطلعہ کا مذہب ہے اب جبریہ جو ہیں وہ انسان کو مجمور محض مان لگے اور قدریہ جو ہیں وہ قادر مطلق ماننے لگے اور مجسمہ جو ہیں وہ اللہ کا جسم ماننے لگے اور مرجیہ کہنے لگے بس رحمت اللہ کی کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مصبحہ اور موطلع موطلع کہنے لگے بس اللہ نے ایک اکل کو پیدا کیا تھا پھر فارغ ہے باقی ساتھ کچھ اکل کر رہی ہے تو یہ نظریات یہ ہیں بیدار ایک کی وجہ سے انہوں نے اسلام میں نئے دروازے کھولے اور ان فرقوں نے نئے رہے بنائی ہیں اور یہ حرام ہے یہ قول کرنا رب زلجلال کے بارے میں کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ ہم اپنے پار کے خود خالق ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا تمہارے فیل کو بھی پیدا کیا اب میرا ہاتھ کو جنبش کرتا ہے تو میں نے اس کو جنبش دے رہا اس فیل کا خلق بھی اللہ فرما رہا ہے تو اس واسطے جس وقت کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں ہم خود مالک ہیں اور ہم قادر مطلق ہیں اللہ کی کوئی ضرورت میں اس کے بغیر چل رہے ہیں تو یہ بیدار تھی اور دیسری طرف جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں دیتا ہے ہم تو پتھر ہیں ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ بھی غلط تھے پیدت کر رہے تھے ہم درمیان یا حل سنت ہیں ہم نے کہا کہ خالق ایک کائنات جللہ جلال ہو کے ازن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اور وہ طاقت بھوڑ دیتا ہے مگر اختیار اور استعمال اس کو بندہ اپنی اختیار سے کرتا ہے لہٰذا کاسب فیل کا بندہ ہے کھانے کیا اللہ ہے کیونکہ بندہ کاسب ہے لہذا اچھا قصد کرے گا تو سواب پائے گا برا کرے گا تو عذاب پائے گا اور مصمت بندہ کی طرف ہوگی مگر فیل کو پیدا کرنے کی یہ طاقت ہے اور قوت ہے وہ بندے نے خود پیدا نہیں کی وہ رب دل جلال نے عطا فرمائی ہے اس میں اب اس طرح کے جو قدریہ اور جبلیہ اور مجسمہ اور محتلہ جیسے لوگ پیدا ہوئے یہ بیدت ہی ان کا محرم عبیدت ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے اور یہ جہنمی بننے والے ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر ایسے شعبے جس کو بظاہر وہ سوار سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں اچھا ہی پیدا کر رہے ہیں انہوں نے یہ کام کیے اور قرآن سنت کے منافع ہیں اس واسطے یہ بیدت دلالہ ہے یہ بیدت قبیہ ہے مستقبہ ہے مضمومہ ہے اور یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی چوتھے نمبر پر تیسرے نمبر پر بیدت مندوبہ مستحب بیدت وہ کیا ہے مدارس کا بنانا سماجی خدمت کے کام کرنا رستے پر نلکہ لگوا دینا کسی نہر پر پل بنا دینا یہ بیدات ہیں ساری مدرسہ میرے محبوب علیہ السلام کی اہدے ذریعی میں باقاعدہ جن جس کو مدرسہ کی شکل بھی گئی ہو کوئی بیڈنگ مدینہ شریف میں ایسی نیچ چبوترہ صوفہ کا تھا اور وہ ویڈ ہے پوری کائنات میں کروڑوں مدارس کے لیے وہاں ستا زرہ زرہ کائنات کا مدرسہ بن گیا لیکن جو ہمارے ہاں مدارس بنے ہوئے ہیں اور جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اور جن کو چلانا سواب سمجھتے ہیں اور جن میں داخل ہونے سے اپنی اولادوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اس طرح کا نساب والا اور ایسی بیلڈنگ والا تو ایک مدرسہ بھی اہد نبی میں نہیں تھا یہ مدارس سارے کے سارے باگ میں بنائے گئے اور ان کے نساب باگ میں بنے ان میں پڑھائی جانے والی کتابیں باگ میں لکھی گئیں ان میں جو ختم